آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بڑے زور کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں بھورچی کھانے میں کھانا بنانے میں مسروف تھی، تب ہی مجھے اپنے چھوٹے بیٹے فاخر کی آواز سنائی دی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی شور مچا دے گا کیونکہ اس سے بھوک بلکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کھانا بلکل تیار ہے، تم فریش ہو کر آؤ، میں بس کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اسے فریش ہو کر آنے کا کہا۔ آج میں نے کھانے میں کچھ خاص احتمام کیا تھا کیونکہ میں کھانے کی میز پر اپنے دونوں بیٹوں کو خوش خبری سنانے والی تھی کہ میں نے اپنی ہونے والی بہو کا انتخاب کر لیا تھا۔ فاخر کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر آیا تو میز پر پلیٹے لگوانے میں میری مدد کرنے لگا مجھے اپنے بیٹے آمیر کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ آئے اور ہم کھانا شروع کریں وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں آ پہنچا کھانے کی دل فریب خوشبو سون کر آمیر کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ارے ماما آج تو آپ نے لگتا ہے کچھ خاص بنایا ہے مجھے فاخر کی آواز سنائی دی تو میں مسکرہ اٹھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے محبت سے اپنے بڑے بیٹے آمیر کی جانب دیکھا دراصل آج کا خاص احتمام کچھ خاص وجہ سے ہے۔ میں نے سنسنی پھیلاتے ہوئے بتایا تو میرے دونوں بیٹے چونگ کر مجھے دیکھنے لگے کیا بات ہے ممہ جلدی بتائیے میں جانتی تھی فاخر سے صبر نہیں ہوگا جبکہ آمیر بس دھیما سا مسکرہ دیا تھا۔ دراصل میں نے آمیر کے لیے لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے اور آج میں تم دونوں کو بتانے والی ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے ہم جلدی آمیر کا رشتہ لے کر وہاں چلیں گے اور تم دونوں کو ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے ان کو تفصیل بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر ڈالی آمیر تو چپ چاپ اپنے کھانے کی پلیٹ پر جھو گیا وہ یقینا شرما رہا تھا جبکہ فاخر خوشی سے میرے چہرے کو تک رہا تھا وہ یقینا جاننے کے لیے کہ اس کی ہونے والی بھا بھی کون تھی جلدی بتائیے نہ ممہ میں تو جانے کے لیے بلکل تیار ہوں۔ آخر حسب توقع بولا تھا وہ کوئی غیر نہیں ہیں تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو میں نے بہت سو سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے میں نے آمیر کے لیے سلمان بھائی کی بیٹی جویریہ کا انتخاب کیا ہے میں نے بھی سسپینشن ختم کرتے ہوئے خوشی سے ان دونوں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے تفصیل بتائی تو وہ دونوں ہی میری بات سن کر چونگ گئے میرا نام سبا ہے ہم دو بہن بھائی تھے میرا بھائی مجھ سے چند سال بڑا تھا میرے اببہ اچھی پورس پر تھے اس لیے ہمارے مالی حالات کافی اچھے تھے میری شادی میرے کزن سے ہوئی تھی وقاس میرے تایا ذات تھے وہ میرے تایا کے سب سے بڑے بیٹے تھے وقاس کا اور میرا رشتہ بڑوں نے تیہ کیا تھا شادی سے پہلے میں نے کبھی وقاس کو کزن کے علاوہ کسی اور نظر سے نہیں دیکھا تھا لیکن شادی کے بعد وقاس ایک اچھے شہر ثابت ہوئے تھے وہ میرا خیال رکھتے تھے اور مجھ سے محبت کرتے تھے وقاس کے گھر کے لوگ اور ماحول میرے لیے بلکل اجنبی نہیں تھا تایا کا گھر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ آنا جانا لگا رہتا تھا اس لیے مجھے شادی کے بعد اڈریسٹ ہونے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی تھی شادی کے شروع سالوں میں وقاس کے مالی حالات کافی تنگ تھے وقاس گھر میں سب سے بڑے تھے ان کے سر پر کافی ذمہ داریاں تھی میری نند کی شادی کی وجہ سے وقاس نے کمپنی سے کرز لے لیا تھا کرز کے ادائیگی کی وجہ سے ہر ماہ تنخواہ کا بڑا حصہ کر جاتا تھا تایا اکثر بیمار رہتے تھے ان کے علاج پر بھی کافی پیسے لگ جاتے تھے میرا دیور سلمان ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا اس لیے گھر کے تمام اخراجات پورا کرنا وقاس کے ذمہ تھا وقاس نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کی تھی وہ اپنی سارے تنخواہ لاکر تائی کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے وقاس کے اپنے اور میرے اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا اکثر اوقات بہت سی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی تھی اور کئی چیزوں کے لیے مجھے اپنا دل مارنا پڑتا تھا لیکن میں صبر و شکر سے گزارہ کر رہی تھی اور کبھی کوئی شکایت زبان پر نہ لائی کچھ سالوں میں حالات کافی بہتری کی طرف چلے گئے تھے وقاس کا کرز مکمل طور پر اتر چکا تھا اور میرے دیور کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی اب وہ نوکری کی تلاش میں تھا وقاس کی کوششوں سے وقاس کی کمپنی میں ہی میرے دیور سلمان کو نوکری مل گئی تھی اس دوران میں ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی اپنے بیٹے کا نام میں نے آمیر رکھا تھا بیٹے کی پیدائی سے وقاس بہت خوش تھے وہ اپنے بیٹے کو بہت پور اسائش زندگی دینا چاہتے تھے اور خوب پڑھانا دکھانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کاروبار کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر سکے اس سنسلے میں وقاس کے ایک دوست نے ان کی مدد کی تھی جو ملک سے باہر تھا میں وقاس کے اس فیصلے سے پریشان ہو گئی تھی لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ قسمت سے انہیں ایک موقع مل رہا ہے اس لیے وہ اسے کھونا نہیں چاہتے باہر ان کی تنخواہ یہاں سے چار گناہ زیادہ ہوگی اور وہ میرے اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کچھ جمع کر سکیں گے وقاس کے سمجھانے پر میں بھی مان گئی تھی ویسے بھی وقاس باہر جانے کا ارادہ کر چکے تھے اور اس سنسلے میں انہوں نے کوشش بھی شروع کر دی تھی ان کے دوست کے توسے بہت جلد انہیں ملازمت بھی مل گئی تھی وقاس ملک سے باہر چلے گئے تھے وقاس کے جانے سے میرے دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات پیدا ہو گئے میں نے سنا تھا کہ باہر جا کر اکثر مرد شادی کر لیتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں وقاس بھی باہر دوسری شادی نہ کر لے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا وقاس کے باہر جانے سے گھر میں خوشحالی آ گئی تھی جلدی ہی میرے دیور کی بھی شادی ہو گئی تھی میری دیورانی بھی تائی کے خاندام سے ہی تھی وہ اچھے مزاج کی سلجی ہوئی لڑکی تھی اور بہت جلد اس نے اپنے شہر اور سسرال کا مزاج سمجھ لیا تھا دیور کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن تایا کا انتقال ہو گیا وقاس نے پاکستان آنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ان کو چھٹی نہیں مل سکی اور وہ تایا کی وفات پر نہیں آ سکے تھے جن کا انہیں بے حد افسوس تھا میرا بڑا بیٹا آمیر پانچ سال کا تھا جب تائی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی تائی کی بیماری کا سن کر وقاس اپنے ملک واپس لوٹائے تھے اور انہوں نے یہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا وقاس نے اپنے پاس موجود سرمایے سے کاروبار شروع کیا تھا اور شاید یہ میرے سبر کا صلح تھا کہ وقاس کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی بہت جلد ہمارے حالات بہتر ہو گئے تھے اس دوران میرے ہاں دوسرے بیٹے فاخر کی پیدائش ہو چکی تھی جبکہ میرے دیور کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا جس کا نام اس نے جویریہ رکھا تھا جلدی وقاس نے ایک اچھے علاقے میں ایک بڑا گھر خرید لیا تھا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے جبکہ میرا دیور تایا کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھا مجھے اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی لیکن بڑے بیٹے آمیر سے میرا لگاؤ زیادہ تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آمیر میرا پہلا بیٹا تھا آمیر بہت پیارا اور فرما بردار بچہ تھا وہ بلا کا ذہین اور نیک تھا جبکہ اس کی نسبت فاخر قدر لاعبالی اور شرارتی ذہن رکھتا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا اتنے سالوں میں وقاس کا کاروبار کافی پھیل چکا تھا وقاس چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کاروبار سنبھالنے میں ان کی مدد کریں آمیر نے تو فوراں وقاس کی بات مانتے ہوئے آفیس جانا شروع کر دیا تھا ویسے بھی اس کے فائنل امتحان ہو گئے تھے اور وہ آج کل فارق تھا آمیر کے آفیس جوائن کرتے ہی میں نے آمیر کے لئے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھی میں جلدہ جلد آمیر کی شادی کرنا چاہتی تھی میں نظر انتخاب اپنے دیور کی بیٹی جویریہ پر ٹھہر گئی تھی جویریہ کافی خوبصورت ہونے کے ساتھ تمیزدار اور سلیکہ من بھی تھی وہ شوخ و چنچل لڑکی تھی جب بھی وہ گھر آتی گھر میں رونک ہو جاتی تھی وہ کچن میں گھس کر نئی ڈشز بناتی اور سب کو کھلاتی تھی پاخر تو اس کے بنائے ہوئے کھانے میں خوب نقص نکالتا اور جویریہ کو خوب تنگ کرتا تھا دونوں زیادہ تر لڑتے رہتے تھے البتہ آمیر خاموش مسکراہت کے ساتھ سب کچھ دیکھتا رہتا تھا بعض اوقات مجھے شک ہوتا تھا کہ شاید وہ جویریہ کو پسند کرتا ہے اس لئے میں نے جویریہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے سنجیدہ مزاج بیٹے کو بہت خوش رکھے گی اور گھر کا پوری طرح خیال رکھے گی ایک روز وقاس کے ساتھ جا کر میں اپنے دیور سے رشتے کی بات بھی کرائی تھی آمیر اور فاخر دونوں ہی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا آمیر کا انکار تو سمجھاتا تھا وہ شرما رہا تھا لیکن فاخر کو بھی اسی روز اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا تھا فاخر تو شروع سے ہی لا اوبالی اور غیر ذمہ دار تھا اس نے میں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور وقاس کے ساتھ رشتے کی بات کرنے سلمان کے گھر چلی گئی تھی سلمان کو اس رشتے پر کیا اتراز ہو سکتا تھا میرا بیٹا لاکھوں میں ایک تھا سلمان اور اس کی بیوی دونوں اس رشتے سے بہت خوش تھے سلمان نے ذرا بھی سوچنے کا وقت نہیں مانگا تھا اور اسی وقت ہاں کر دی تھی میں خوشی خوشی گھر آ گئی تھی آمیر اور فاخر دونوں ہی رات کو دیر سے گھر آئے تھے صبح آمیر جلدی ہی آفیس کے لیے نکل گیا تھا اس کی اہم میٹنگ تھی اس لیے میری آمیر سے بات نہیں ہو سکی تھی رات کو کھانے کی میز پر میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو رشتہ تیہ ہونے کی خوش خبری سنائی تو آمیر گنگ رہ گیا تھا آپ نے چچا سے رشتے کی بات بھی کر لی ممہ اور مجھے بتایا تک نہیں آمیر نے اداس لہجے میں کہا تو مجھے حیرانی ہوئی تھی میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ آج تمہاری دادی کی طرف جانا ہے تمہیں ساتھ چلنے کا بھی کہا تھا میں نے حیرت سے آمیر کی طرف دیکھا تم نے خودی ہی منع کیا تھا جی ممہ آپ نے چچا کے گھر جانے کا کہا تھا لیکن یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ آج ہی رشتے کی بات کر لیں گی تمہیں مسئلہ کیا ہے آخر رشتے کی بات آج یا کل کبھی تو ہونی ہی تھی میں نے تیز لہجے میں کہا تو آمیر چپ ہو گیا تھا لیکن اس کے چہرے پر کشم کش صاف دیکھی جا سکتی تھی جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو میں جویریہ سے شادی نہیں کر سکتا ممہ کچھ دیر بعد آمیر نے کہا تو میں دنگ رہ گئی تھی کیوں نہیں کر سکتے کیا کمی ہے جویریہ میں جویریہ میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں نے جویریہ کو ہمیشہ اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے آمیر نے کہا تو میں مسکرہ دی چندہ شادی سے پہلے سب کزنز بہنے ہی ہوتی ہیں لیکن نکاح کے بعد خود با خودی دل بدل جاتے ہیں تم فکر نہ کرو جویریہ تمہارے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی میں نے آمیر کو سمجھانے کی کوشش کی ممہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے نا کہ مجھے جویریہ سے شادی نہیں کرنی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات اگر آپ کو جویریہ اتنی ہی پسند ہے تو آپ فاخر کے ساتھ اس کی شادی کر دے آمیر نے چیخ کر کہا اور پاؤں پٹختے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا میں آمیر کی اس بدتمیزی پر حیران رہ گئی تھی شکر تھا کہ فاخر کا فون آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر چلا گیا تھا ورنہ آمیر کی بدتمیزی کا اس پر کیا اثر پڑتا بچپن سے لے کر آج تک آمیر نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی وہ میرا اور وقاس کا بے حد احترام کیا کرتا تھا نہ جانے کیا وجہ تھی کہ آج ایک تم وہ غصے میں آ گیا تھا اور بلند آواز سے چیخ پڑا تھا مجھے شک تھا کہ ضرور جویریا سے شادی سے انکار کی وجہ کوئی اور تھی آمیر کسی وجہ سے کافی پریشان تھا لیکن کیا وجہ ہو سکتی ہے جس نے آمیر کو اس قدر پریشان کر دیا تھا میں سوچ میں ڈوب گئی تھی صبح ہوتے ہی آمیر میرے کمرے میں آ گیا تھا وہ اپنی رات والی حرکت پر شمندہ تھا اور مجھ سے معافی مانگ رہا تھا میں نے دیکھا تھا کہ اس کی آنکھیں سرک تھیں شاید وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا بیٹا تم مجھے صاف صاف بتاؤ آخر اس رشتے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے میں نے تو ایک مہینہ پہلے ہی جویریا سے تمہارے شادی کا ذکر کیا تھا تب تو تم نے کوئی اتراز نہیں کیا تھا اگر تمہیں جویریا سے شادی نہیں کرنی تھی تو اسی وقت مجھے بتا دیتے مممہ اس وقت مجھے لگا تھا کہ شاید آپ نے ویسے ہی بات کی ہے بات اصل میں یہ ہے کہ میں اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا ہوں آمیر نے بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی اس کی کلاس فیلو رہ چکی ہے آمیر اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مجھے آمیر کی بات سن کر زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی میرا اپنا بھی یہی اندازہ تھا مجھے اس اندیکھی لڑکی سے نفرت محسوس ہوئی تھی جس نے شادی سے پہلے ہی میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا تھا اور اس کی خاطر وہ میرے ساتھ زندگی میں پہلی مرتبہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا شادی کے بعد تو نہ جانے وہ میرا اور اس گھر کا کیا حال کرتی میں آمیر کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اچھا وہ لڑکی کون ہے کہاں رہتی ہے مجھے اس سے ملواؤ تو اگر وہ مجھے تمہارے اور اپنے گھر کے لائک لگی تو پھر سوچیں گے اس بارے میں میں نے آمیر سے کہا تو وہ اداسی سے مسکر آیا ممہ سارا چار پانچ سال تک شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ یتیم ہیں اور اس کے سر پر اپنے چھوٹے بہن بھائی کی ذمہ داریاں ہیں اس لئے جب تک اس کا بھائی کسی قابل نہیں ہو جاتا وہ اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی آمیر نے حیرت سے بتایا تو میں نے سر پکڑ لیا تھا اور تم اتنے سال اس کا انتظار کرو گے جی ممہ میں نے سارا سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کا انتظار کروں گا اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا اس لئے آپ چچا کو منع کر دیں مجھے آمیر پر غصہ آ رہا تھا وہ اتنا بے وقوف تھا کہ بڑے آرام سے اس لڑکی کی باتوں میں آ گیا تھا اور اپنی زندگی کے قیمتی سال برباد کرنے پر طلا بیٹھا تھا میں آمیر کی اس بے وقوفی میں اس کا ساتھ ہرگز نہیں دینے والی تھی میں نے اپنے دیور سے جلدی شادی کی تاریخ لے لی تھی اور چوری چھپے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی میں سب کچھ بہت خاموشی سے کر رہی تھی میں نے فاخر کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے آمیر کی شادی کی تاریخ فکس کر دی ہے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ آمیر کو سچ نہ بتا دے آمیر مطمئن تھا کہ میں نے اس کی شادی کا ارادہ بدل دیا تھا اور اس کی بات مان لی تھی شادی سے ایک دن پہلے گھر کی سجاوٹ اور مہمانوں کی آمد شروع ہوئی تو آمیر اور فاخر دونوں ہی چونگ گئے تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے ممہ آمیر نے میرے کمرے میں آ کر حیرت سے پوچھا تھا کل تمہاری شادی ہیں میرے بیٹے میں نے آپ کو منع کیا تھا نا ممہ پھر آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آمیر نے غصے سے جواب دیا تھا تمہارے پسند کی ہوئی لڑکی کو شادی کرنے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اور اگر اس دوران اس کا ارادہ بدل گیا اس کو کوئی اور مل گیا یا اس کے گھر والے ہی نہیں مانے تم سے شادی کے لیے تو پھر کیا کرو گے تم میں نے بھی غصے سے جواب دیا تھا دیکھو بیٹا میں تمہیں اپنی زندگی کے قیمتی سال یوں برباد نہیں کرنے دوں گی یہ سرہ سر ہماکت ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میرا یہ فیصلہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے ہے میں تمہاری ماں ہوں تمہاری دشمن نہیں ہوں اب تم جاؤ اور خوشی خوشی دلہ بننے کی تیاری کرو اگر تمہیں اپنی ماں سے محبت ہے تو اتنے مہمانوں کی موجودکی میں مجھے شرمندہ مت ہونے دینا آمیر کا چیرہ سفیت پڑ گیا تھا لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا میں نے آمیر کو اپنی ممتہ اور عزت کا واسطہ دے کر مجبور کر دیا تھا اس لیے اسے ہر حال میں میری بات ماننا پڑی آمیر کی بارات بڑی دھوم تھام سے گئی تھی شام تک میں جویریہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لے آئی تھی آج خوشی کا دن تھا آمیر پریشان لگ رہا تھا مجھے امید تھی کہ کچھ ہی دنوں میں وہ جویریہ کے سنگ اپنی پرانی محبت کو بھول جائے گا اس سر تو مجھے فاخر پر آ رہا تھا اس کا موٹ تو آمیر سے بھی زیادہ خرار تھا یقیناً اس کو سارا کے بارے میں سب علم تھا لیکن اس نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی اب بھائی کی وجہ سے وہ بھی موہ بنائے بیٹھا تھا اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گی میں نے دل میں سوچا جلد ہی میں نے جویریہ کو کمرے میں بھیج دیا تھا آمیر کے موٹ کی وجہ سے میں نے زیادہ رسمیں بھی نہیں کی تھی آمیر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا میں اسے کمرے میں بھیج دیتی ہوں کافی دیر ہو گئی ہے میں سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف آئی تھی مگر ڈرائنگ روم خالی تھا ملازم نے بتایا کہ آمیر صاحب تو گاڑی لے کر باہر نکلے ہیں مجھے آمیر کے اس حرکت پر بے حد غصہ آیا تھا بھلا یہ کون سا وقت تھا گھر سے باہر جانے کا جویریہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہی ہے اور یہ گاڑی لے کر باہر نکل گیا ہے میں وہی کھڑی ہو کر آمیر کا انتظار کرنے لگی مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اب میرا غصہ پریشانی میں بدلنے لگا تھا پتہ نہیں آمیر کہاں رہ گیا تھا اچانک کمرے سے وقاس بھاگتے ہوئے آئے تھے ان کے چیرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی کیا ہوا آپ اتنے پریشان کیوں ہیں میں نے وقاس سے پوچھا وقاس نے بتایا تھا کہ اسپتال سے فون آیا ہے آمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں سن رہ گئی تھی کچھ دیر میں ہی فاخر اور وقاس ایمبولنس میں آمیر کا جنازہ لے کر گھر آ گئے تھے پولیس نے بتایا تھا کہ حادثہ تیز رفتار کے باعث پیش آیا ہے اور موقع پر ہی آمیر کی موت واقعہ ہو گئی تھی میرے بیٹے کا جنازہ سامنے موجود تھا اس کا چیرہ بہت معصوم اور مطمئن لگ رہا تھا خوشیوں کا گھر ماتم کے گھر میں بدل گیا تھا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے لوگ جویریہ کو منحوس کہہ رہے تھے جو شادی کے پہلے دن ہی اپنے شہر کو کھا گئی تھی جویریہ وہ بدقسمت دھولن تھی جو ایک بار اپنے دولے سے مل بھی نہیں سکی تھی میرا رو رو کر برا حال تھا میں نہیں جانتی تھی کہ آمیر کی سارا سے محبت اس قدر گہری تھی کہ اس نے حسی خوشی اپنی جان دے دی تھی کاش مجھے پتا ہوتا کہ آمیر کیا سوچے بیٹھا ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتی آمیر کی تدفین ہو چکی تھی جویریہ کی حالت کافی خراب تھی وہ گہرے صدمے میں تھی سلمان جویریہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے مگر احساس جرم اور پشتاوہ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتا تھا میں اپنے ہی بیٹے کی مجرم اور قاتل تھی کئی ماں اسی طرح گزر گئے تھے جویریہ کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی سلمان جویریہ کی وجہ سے بہت پریشان تھا اس نے کئی جگہ جویریہ کی شادی کی بات چلانے کی کوشش کی تھی لیکن لوگوں نے اس کو منحوس مشہور کر دیا تھا اور بار بار اس کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا غلطی تو میری تھی میں نے آمیر کی زبردستی شادی کی تھی پھر اس سب کی سزا جویریہ کیوں بھکتے میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا تھا میں جویریہ کی شادی فاخر سے کرنا چاہتی تھی لیکن اس بار میں فاخر کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے فاخر سے اس کی مرضی معلوم کی تو اسے کوئی اتراز نہیں تھا وہ جویریہ سے شادی کے لیے تیار تھا میں نے جویریہ کی شادی فاخر کے ساتھ سادگی سے کی تھی جویریہ ایک بار پھر بہو بن کر میرے گھر آ گئی تھی میں نے اپنا تمام گھر جویریہ کے حوالے کر دیا تھا جویریہ بالکل بدل گئی تھی اب نہ وہ ہستی تھی نہ بولتی تھی خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی میں جویریہ سے کیا بات کرتی میرا بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا تھا میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی میں ہر وقت اپنے بیٹے آمیر کو یاد کرتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی میں چاہتی تھی کہ آمیر میرے خواب میں آئے لیکن ابھی تک آمیر ایک بار بھی مجھے خواب میں دکھائی نہیں دیا تھا شاید وہ اپنی ماں سے ناراض تھا اس لیے خواب میں اپنی ماں سے ملنے نہیں آتا تھا کئی مہینوں کے بعد ایک رات آمیر مجھے خواب میں نظر آیا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ممہ آپ ابھی اور اسی وقت فاخر کے کمرے میں بغیر دستک دیے جائیں اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی مجھے اپنا خواب اچھی طرح یاد تھا میں آمیر کی بات پر غور کرنے لگی آٹھ مہینے میں آج پہلی بار آمیر میرے خواب میں آیا تھا وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا کہ میں اس وقت فاخر کے کمرے میں جاؤں لیکن کیوں میں فاخر کے کمرے کی طرف بڑھی لیکن دروازے پر پہنچ کر میں روک گئی تھی اس وقت رات کا ایک بج رہا تھا کیا اس وقت شادی شدہ بیٹے کے کمرے میں بینہ دستک دیے جانا مناسب تھا لیکن میں نے آمیر کا خواب سوچا اور ایک دم دھڑن سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی تھی جویریہ زمین پر بیٹھی زارو کتار رو رہی تھی جبکہ فاخر صوفے پر بیٹھا تھا جویریہ کے بال فاخر کی مٹھی میں تھے مجھے اچانک کمرے میں دیکھ کر فاخر اور جویریہ گھبرا گئے تھے میں کمرے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی یہ سب کیا ہے فاخر کیوں مار رہے ہو تم جویریہ کو میں نے غصے سے پوچھا کیونکہ میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں کیا قصور ہے اس کا ممہ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ بھی اس سے نفرت کریں گی یہ میرے بھائی کی قاتل ہے فاخر کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی تھی یہ کیا کہہ رہے ہو فاخر جویریہ تمہارے بھائی کی قاتل کیسے ہو سکتی ہے فاخر نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے فاخر نے بتایا کہ جویریہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میری محبت میں پاگل تھی یہ مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں جویریہ میری وجہ سے بھاگ بھاگ کر ہمارے گھر آتی تھی جب آپ نے بھائی سے جویریہ کی شادی کی بات کی تھی تو بھائی کو کوئی اتراز نہیں تھا وہ خوش تھے شاید بھائی بھی جویریہ کو پسند کرتے ہوں لیکن جویریہ نے اسی رات بھائی کو فون کر کے یہ خبر سنائی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں بھی اسے دل و جان سے چاہتا ہوں لہٰذا وہ ہم دونوں کے درمیان نہ آئے حالانکہ میں نے جویریہ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا نہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ جویریہ مجھ سے محبت کرتی ہے میری چھے چھاڑ اور ہسی مذاب کو اس نے محبت سمجھ لیا تھا تو اس میں اس کی اپنی غلطی تھی میری تو عادت ہی ایسی تھی سب سے مذاب کرنا اور ہروا خوش رہنا بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا یہ سچ ہے کہ میں جویریہ سے محبت کرتا ہوں میں نے صاف منع کر دیا تھا لیکن جویریہ نے بھائی کو یقین دلایا کہ میں جھوٹ بور رہا ہوں اس نے کچھ جھوٹی چٹس اور تصویریں بنا کر بھائی کو بھیجی بھائی وہ سب دیکھ کر بہت غصے میں آگئے تھے اور انہوں نے مجھے خوب بورا بھلا کہا تھا کہ میں جھوٹ بور رہا ہوں اور اب جویریہ کو دھوکہ دے رہا ہوں بھائی آپ کو سب کچھ بتانا چاہتے تھے لیکن جویریہ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتائیں اس کی بدنامی ہوگی بھائی نے جویریہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری شادی اس سے کروائیں گے اس لیے انہوں نے اپنی جھوٹی محبت کی کہانی بھی بنائی تھی بھائی کسی سے محبت نہیں کرتے تھے جویریہ سے شادی سے بچنے کے لیے انہوں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا ممہ لیکن آپ کے زد کی وجہ سے بھائی کو جویریہ سے شادی کرنی پڑی وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے شادی سے ایک دن پہلے کی رات جویریہ نے فون پر بھائی کو بہت باتیں سنائی تھی انہیں اپنی خوشیوں کا قاتل اور بھائی کی خوشیوں پر ڈاکر ڈالنے والا کہا تھا اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا بھائی اس رات بہت پریشان تھے بھائی مجھ سے بھی ناراض تھے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے بھائی کا کہنا تھا کہ ایک لڑکی اتنی بڑی بات جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہے ضرور تم نے جویریہ کو آس دلائی ہوگی اس لیے شادی کی رات بھائی گھر سے باہر چلے گئے تھے وہ جویریہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے اور ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں جویریہ سے نفرت کرتا ہوں یہ میرے بھائی اور میرے گھر کی خوشیوں کی قاتل ہے اس لیے میں نے اس سے شادی کی تھی تاکہ اس سے انتقام لے سکوں نہ میں نے اس سے بیوی کا درجہ دیا ہے نہ کبھی دوں گا بلکہ سارے زندگی اس سے اپنے بھائی کی موت کا انتقام لوں گا فاخر کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا کاج فاخر تم نے مجھے ایک بار یہ سب کچھ بتا دیا ہوتا تو شاید یوں نہ ہوا ہوتا میں کیا کرتا ممہ بھائی نے مجھے منع کیا تھا کہ ممہ کو کچھ نہ بتانا جویریہ نے منع کیا ہے بھائی کو بھائی کو اس کی عزت کا کتنا پاس تھا اور یہ اتنی گھڑیا ہے کہ اس نے بھائی کو اتنا پریشان کیا اور بے شمار جھوڑ بولے یہ میرے بھائی کی قاتل ہے ماں فاخر غلطی تو ہم سب کی ہے پر سزا اکیلے جویریہ کیوں بھکتے میں نے فاخر کو اپنا خواف سنا دیا تھا تمہارا بھائی بہت نیک دل تھا وہ نہیں چاہتا تم جویریہ کو تکلید دو اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دو نہیں تو چھوڑ دو جب اسے معاف کرنے کا حوصلہ ہو تب واپس لے کر آنا میں نے جویریہ کو اس کے ماں باپ کے گھر بجوا دیا تھا جویریہ کو گئے ہوئے کافی ماں ہو گئے تھے جب ایک دن فاخر نے کہا تھا کہ وہ جویریہ کو واپس لانا چاہتا ہے مجھے کوئی اتراز نہیں تھا فاخر جویریہ کو گھر لے آیا تھا مجھے امید تھی کہ جویریہ اور فاخر کے بچوں کی صورت میں میرے گھر کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی